شامل کریں گے چیرمین تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے چیوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر عمران خان کو باسٹھ ون ایف کے تحت نااہل کیا جائے اس میں یہ استعدادہ کی گئی ہے عمران خان سے بطور ایمین اے اور وزیر آزم حاصل کی گئیں تمام مرات واپس لی جائیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے فیصل وارڈا کے کیس میں بھی جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر ان کو نا اہل کیا گیا نا اہلی کے ساتھ فیصل وارڈا کو تمام مرات قومی خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا درخواست میں عمران خان کو پارٹی چیئرمن شپ سے بھی ہٹانے کی استداء کی گئی ہے ایک مردبہ پھر آپ کو بتائیں گے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے درخواست امن ترقی چیئرمن کے محمد فائق شاہ کے جانب سے دائر کی گئی ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر عمران خان کو باسٹ ون ایف کے تحت نا اہل کیا جائے درخواست میں یہ استداء کی گئی ہے عمران خان سے بطور ایمین اے اور وزیر آزم حاصل کی گئیں تمام مرات واپس لی جائیں اور تمام مرات قومی خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا درخواست میں عمران خان کو پارٹی چیئرمن شپ سے بھی ہٹانے کی استداء کی گئی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس درخواست میں استداء کی گئی ہے کہ عمران خان سے تمام مرات واپس لے لی جائیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور چیرمن طریق انصاف امران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے امن و ترقی چیرمن محمد فائق شاہ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر امران خان کو باسٹ ون ایف کے تحت ناہل کیا جائے اس کی استعدا کی گئی ہے امران خان سے بطور ایمینے اور وزیراعظم حاصل کی گئی تمام مرعات بھی واپس لی جائیں یہ کہا گیا ہے درخواست میں فیصل وابدہ کے کیس میں بھی جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر ان کو ناہل کیا گیا تھا ناہلی کے ساتھ فیصل وابدہ کو تمام مرعات قومی خزانے میں جمع کروانے کا حکم بھی دیا گیا تھا درخواست میں امران خان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کی استعدا کی گئی ہے